بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سجدوں میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو دین کی بات کو پھیلانا بھی صدقائت جاریہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کرتے ہو تو تمہیں اس کا ذواب ضرور ملے گا یہاں تک کہ جو لکمہ تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو اس پر بھی سوا ملے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے میری مغفرت کا دے بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبدستی کرنے والا نہیں ہے ایک اور حدیث میں ہے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ضرورت مند انسان کے لئے سفارش کرنے پر بھی سواب ملتا ہے حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو اکیلے سفر کرنے کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو کوئی سوار بھی رات کو اکیلے سفر نہ کرتا یا اللہ